توحید کو اختیار کرنے والا اور اس کو خالص کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا جو خالص ہو کے کہہ دیتا ہے الا حرم اللہ علیہ النار اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ جو اس بات کی گواہی دے دے اقرار باللسان زبان سے اقرار کر لے تصدیق بالجنان اپنے دل سے تصدیق کر لے وعمل بالارکان اور اپنے جوارے اپنے آزا سے عمل کر کے دکھا دے کس بات کا تقاضہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ دعویٰ کر لے پھر یقین کر لے پھر اس کے مطابق عمل کو درست کر لے کیا ہوگا روایت میں پوری پڑھ کے ترجمہ کروں گا وَأَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور اس بات کا وہ گوا بن جائے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں وَأَنَّ عِسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اور عیسَى علیہ الصلاة والسلام اللہ کی رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں وَأَنَّ الْجَنَّةِ حَقٌ وَأَنَّارَ حَقٌ جنت حق ہے جو مومنوں کے لئے تیار کی گئی ہے جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے آگے لفظ کیا ہے اَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ اَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ السَّمَانِيَةِ شَاء جنت کی آٹھوں دروازے کھلے ہوں گی خالق و مالک فرمائیں کہ میرے بندے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ لیکن کون سی گواہی میں آخری بات تھے اور آخری حدیثیں گواہی چیک کروا دیتا گواہی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پھر کسی کے سامنے جھکنا کیسا پھر قبروں کی مٹی چاٹنا کیسا پھر اپنے مال جو اپنے خون پسینے کی کمائی ہے یہ حرام چیزوں کے لیے پیش کرنا کیسا اگر اللہ عبادت کے لائق ہے تو پھر پکار اور تڑپ لے کر ان لوگوں کے پاس جانا کیسا جو شیطانی کھیل کھیلتے ہیں ہم نے توحید کو خالص نہیں کیا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں سے محروم ہے اور سب سے بڑا ستم تو یہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں اور اللہ کے بندے ہیں مسلمان ہے نا بادشاہ قسم کا مسلمان آگیا ہے آج کے دور میں قرآن کی بات بھی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے اور کیا کہے گا اور یہ بات سمجھنے والی ہے چار ستون اور چار دیواریں ہیں اسلام کی جو گر رہی ہیں کسی کو پرواہ نہیں چار دیواریں پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک مسلمان کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی رسول غیب جانتے تھے جانتے تھے قرآن کیا کہتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین وعسمن کغیب قل لا يعلم من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے علاوہ زمین وعسمن کا غیب کو جانتا ہے اگر مان لیا جائے کہ غیب جانتے تھے دل کی بات بتانا وہ ستر سعابہ جو بیرے معونہ پہ شہید ہوئے پتا تھا نا انہوں نے شہید ہو جانا ہے پھر جان بوچ کے بجوایا نعوذ باللہ من ذالک اگر غیب جانتے تھے تو پریشانی کس بات کی جب بیوی پہ تحمت لگی کتنے پریشان تھے نعوذ باللہ من ذالک کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی رسول دھوکہ دے رہے تھے غیب جانتے تھے اصل مقصد کیا ہے اس اسلام کے دشمن کا مقصد یہ ہے اگر غیب جاننے والا مان لیا جائے جو غیب جانتا ہے اس کا وحی کی ضرورت ہے بولے وحی تو اس کی طرف آتی ہے نا جس کے پاس غیب نہ ہو یہ وحی کا انکار ہے یہ کہہ دینا کہ غیب جانتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی حظمت اللہ کے اصل کی بیان ہو رہی ہے مقصود یہ ہے وحی کا انکار ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جبریل کی آمد ختم ہوگی وحی ختم دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کے اصل تو نوری ہے یا یہ کہتا ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہیں پتا ہے کیوں کہتا ہے چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جبریل کے کتنے بیٹے ہیں بولیں کیوں چھے سو پر ہیں اور بیٹا کوئی بھی نہیں کیوں جی چھے سو پر نہیں جبریل کے بیٹے کتنے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا ماشاءاللہ پڑے لکھے بیٹھے چرمیک آئل کے کتنے ہیں کوئی دی نہیں عصرہ فیل کے کوئی دی نہیں کیوں آپ نے کبھی کوئی حدیث نہیں پڑی جبریل اتنا بڑا فرشتہ رائیس الملائکہ ہے تو اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے آخر کیوں نورانی مخلوق کی اولاد بتائیے اللہ کے حصول کس کے بیٹے ہیں آدم کے ہیں کہ جبریل کے بولیں تو آدم علیہ السلام تو وہ سلام بشر تھے کہ نور تھے اصل یہ بات سمجھنے والی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمَّا يَلْبِسُونَ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجتے نبی بنا کے تو اس کو بھی ہمیں کسی آدمی کی شکل و صورت دینی پڑھنی تھی مانوس تو لوگ ہوں تب ہی بات مانیں گے فرشتے کی حیبت برداشت کر سکتا ہے اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وہی اتری کس پر تھی کس پر اتری تھی محمد مصطفیٰ پہ یہ خاندان نبوت کو نہیں مانتے بتاؤ فاطمہ کس کی بیٹی تھی زینب کس کی بیٹی تھی رقیہ کس کی بیٹی تھی تو پھر نوری کی تو اولاد نہیں ہوتی یہ بیٹیاں جو فاطمہ جنت کی شہزادی ہے یہ اس کا انکار ہوتا ہے اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا کہ آدم نے سجدہ کیا آدم کو سجدہ کروایا بولے سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے سمجھنے والی بات ہے نا تو اللہ کی رسول آدم کے بیٹے ہیں کہ جبریل کے ہیں تو پھر عظمت اللہ کی رسول کی یہ ہے کہ اس کو نوری کہا جائے کہ یہ سرتاجر رسل ہیں ہے آدم کے بیٹے چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں میں آیت پڑھتا ہوں سبحان الَّذِي أَسْرَا آگے کیا ہے بِنُورِهِ بولیں عبد کا مطلب بھی شاید نوری ہو سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قرآن مجید میں ایک اور جگہ یہ فرمایا وَإِلْ كُلْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ ہم نے جا اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے کوئی ہے جو ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں لے آئے اَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا نوراً اِذَا صَلَّا عَبْدًا اِذَا صَلَّا چلو عبد کا قُعْمانہ شاید کیا کرتے ہیں وہ سورہ عراق میں بھی کہتے ہیں کوئی ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ نوراً تو نہیں ہے یہاں میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے فرما دیجئے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِنَّمَا سِوَائِ اس کے نہیں یہ کلمہ حصر ہے میں بشر ہوں چلو بشر تو ہوں گے ہمارے جیسے تو نہیں نا قُلْ اِنَّمَا اَنَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ہیں تمہارے جیسے ہی فرق کیا ہے پوری کائنات سے وہ عالی ہے یوحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَاہُكُمْ فرمایا میری طرف تو وہی نازل ہوتی ہے تمہاری طرف وہی نازل نہیں ہوتی ہے یہ دو دیواریں مسلمان گراتا ہے بے سمجھی میں اللہ اس کو سراتِ مستقیم دے دے تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب کہتا ہے مسلمان کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہر جگہ تشریف لاتے ہیں حاضر نازر ہیں کہتے ہیں کیوں جی جو ہر جگہ موجود ہو اس کو غار سور مکہ میں ہے غار سور ہے نا کہتے ہیں وہاں چھپے تھے اللہ کے رسول پھر وہاں سے کدھر گئے تھے مدینہ گئے تھے کیوں وہ تو مدینہ میں بھی موجود تھے تو مکہ میں بھی تو آٹھ دن میں کیسے پہنچے ہیں ہجرت کا انکار ہے کہ دین کے لیے کوئی ہجرت نہ کرے اللہ کی رسول کو یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں یہ ہجرتِ نبوی کا انکار ہے ارے بھائی وہ آٹھ دن کس طرح گزرے تھے اور کس انداز سے وہ ہجرت ہوئی اور آخری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک انسان کہتا ہے کہ وہ مختارِ کل ہیں کیوں جو مختارِ کل ہو وہ کس سے مشورہ کرتا کیوں جی وہ کسی کے سامنے اپنی سفارش کرتا مسلمانوں کو بچی کھچی یہی تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سلو کی شفاعت نصیب ہوگی مختارِ کل کا معنی ہے کہ شفاعت سے بھی محروم کیونکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو مختارِ کل نہ ہو جو کسی بڑے کے سامنے سفارش رکھے تو شفاعت سے بھی محروم چار دیواروں کو گرائے جا رہا ہے لیکن کوئی مسلمان سمجھتا نہیں میرے بھائیوں ان کو بٹھاؤ ان کو قرآنی یہ آیتیں دکھاؤ کاش کسی کو اللہ تعالی صلاتِ مستقیم نصیب فرما دے وان عیسی عبدالی